بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسانہ واقعہ سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں عبداللہ بن جدان بن قاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رشتے میں چچا لگتا تھا اس کا شمار زمانہ جالیت کے ان لوگوں میں ہوتا تھا جو لوگوں کو کھانا کھلانے اور امداد فراہم کرنے میں صفحے اول میں گنے جاتے تھے شروع شروع میں یہ فقیر و کنگال تھا بچلنی اس کی عادت تھی اور معاصیت اور گناہ کے کاموں میں بکسرت ملوث رہتا تھا اس کی اخلاقی پستی اور شرارتوں سے تنگ آ کر اس کے خاندان اور قبیلے والے اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اس کا گھرانہ بلکہ اس کا باپ بھی اسے سخت ناپسند کرتا تھا گھر خاندان اور قبیلے کی نفرت انگیز نگاہوں کی تاب نہ لاکر وہ ایک دن مکہ کی گھاٹیوں کی طرف نکل پڑا اس کی نظر پہاڑ کی ایک خوپر پڑی سوچا ممکن ہے اس کے اندر کوئی موزی جانور ہو جو مجھے موت کے گھاٹ اتار دے چنانچہ جان بوچھ کر گھوکی طرف میں خوف بڑھا تاکہ خود کو موت کے موہ میں ڈال دے اور پھر گھر خاندان اور قبیلے کی طرف سے جس نفرت تو بغست کا اسے سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس زلت و آج سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام پا جائے جب وہ غار کے قریب پہنچا تو اسے ایک ازدہ نظر آیا جو لگتا تھا کہ جیسے اس کی طرف بڑھنے کے لیے چھلانگ مارنے ہی والا ہو یہ دیکھ کر وہ کسی خطرے کی پرواہ کیے بغیر ازدہ کی جانب بڑھنے لگا جب ازدہ کے نزدیک ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ تو سونے کا بنا ہوا ہے اور اس کی آنکھوں میں یاقوت لگے ہوئے تھے جو چمک رہے تھے وہ غار کے اندر داخل ہوا غار میں قبیلہ جرہم کے بعد شاہوں کی چند قبریں تھی ایک قبر حارس بن مزاز کی بھی تھی جو ایک طویل مدت پہلے غائب ہو گیا تھا اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آخر وہ گیا کدھر آیا اس سے آسمان نے اچھک لیا یہ زمین کھا گئی عبداللہ بن جدعان کو ان قبروں کے سرانے سونے کا ایک تختہ ملا جس پر ان بعض شاہوں کی تاریخ وفاد اور ان کی مدت حکومت کی تفصیل درش تھی نیس ان کی قبروں کے پاس ہرے جواہرات اور سونے چاندی کا امبار تھا عبداللہ بن جدعان نے غار کی اندر سے حسب خواہش جواہرات لیے اور غار کے موپر پہچان کے لیے نشان لگا کر نکل گیا جب وہ لوٹ کر اپنی قوم کے پاس آیا تو انہیں خوب دولت سے نوازا جنانچہ لوگ اس کو محبوب جاننے لگے اور اسے اپنا سردار بھی تسلیم کر لیا عبداللہ بن جدعان لوگوں کو کھانا کھلاتا اور جب بھی اس کے پاس دولت ختم ہو جاتی تو غار سے جا کر حسب خواہش ہیرے جواہرات اور سونہ چاندی نکال لاتا لوگوں کو کھانے میں خجور اسطو دیتا اور پینے کے لیے دوت کا بندہ بس کرتا عبداللہ بن جدعان نے ملک شام کی طرف دو ہزار اونٹ بھیجے تھے جن پر گہوں شہد اور گھیل لات کر مکہ لائیا گیا پھر اس نے ایک منادی کرنے والے کی یہ ذمہ داری لگا دی کہ وہ ہر رات خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر لوگوں میں کھانے کیلئے دعوت عام کا اعلان کرے چنانچہ ہر رات وہ منادی کرنے والا اعلان کرتا ابن جدعان کی دیکھ کی طرف آؤ یعنی اس کی دعوت عام کو قبول کرو صحیح مسلم کی شرح میں عبداللہ بن جدعان کی دیکھ کے متعلق لکھا ہے ابن قطعبہ کہتے ہیں عبداللہ بن جدعان کی دعوت عام والی دیکھ اس قدر بڑی تھی کہ اس سے اونٹ سوار سواری کی پیٹ پر ہی کھانا لے کر کھا لیتا تھا مگر اس قدر فیاضی اور دعوت عام کے باوجود بھی وہ اللہ کے دربار میں سرخرو نہ ہو سکا مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں